اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مای چینل مای سیمپل کوزین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں بینہ سفدر اور میں لے کر آتی ہوں آپ کے لیے ایزی ڈیلیشز ریسیپیز آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار تھنڈا تھنڈا محرم کا سپیشل کسٹرڈ ملک شربت کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو تھنڈا بھی ہے اور فرحد بھی پہنچاتا ہے گرمیوں میں اور اس کے علاوہ یہ بہت ہیلڈی بھی ہے اور طاقتور بھی ہے تو آپ اس کو محرم میں ضرور بنائیں اور یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور سب کو بہت پسند آتا ہے تو چلیے ریسیپیز ٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پتیلی میں تین گلاس پانی ڈال کر بوائل کرنے رکھ دیا ہے پانچ منٹ کے بعد پانی بوائل ہو گیا ہے تو یہاں پر میرے پاس ہاف کپ ساگو دانا ہے یہ میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں اب اس ساگو دانے کو میں تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک پکاؤں گی یہاں تک کہ یہ بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا پندرہ منٹ کے بعد یہاں پر ساگو دانا بوائل ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہو چکا ہے تو اب اسے ایک چلنی میں ڈال کر چھان لیں گے اور اوپر سے سادہ پانی اس کے اوپر ڈالیں گے اور اس کو دھو کر اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے اب ایک پین میں میں نے فریش ملک لے لیا ہے ون اینڈ ہاف لیٹر اور اس کو میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے میڈیم فلیم پر اب یہاں پر کسٹرڈ کی سلری بنائیں گے اس کے لیے میں نے یہاں پر وینیلا کسٹرڈ پاوڈر لے لیا ہے اور اس کے میں نے تقریباً فور ٹیبل سپون ایک پیالے میں ڈال لیا ہے اب اس میں کوارٹر کپ دو دیٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے یہاں تک کہ اس میں کوئی لمس نہ رہیں اور اس کو مکس کرنے کے بعد ہم ایک طرف رکھ دیں گے یہاں پر ملک بوائل ہو گیا ہے تو اس میں ہاف کپ شگر ایٹ کر دیں گے اور شگر آپ اپنے ٹیسٹے اکارڈنگ اس میں ایٹ کریں گے جو اگر آپ کو کمیاں زیادہ جیسی بھی چاہیے ہو ویسی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اور شگر کو ہم اس میں ڈیزولو ہونے تک ایک منٹ تک پکا لیں گے اب جو کسٹرڈ کی سلہری بنا کر رکھی تھی وہ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ساتھ ساتھ چمت چلاتے رہیں گے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ پڑیں اور یہ ساری سلہری اس کے اندر میں نے ایٹ کر دی ہے اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پر آٹھ سے دس باداموں کے چھلکے اتار کر ان میں پانی ملا کر ان کا ایک پیسٹ بنا لیا تھا تو یہ باداموں کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہے میں اس میں شامل کر دوں گی اب ٹو ٹیبل سپون چاپ کیے ہوئے بادام اور پستے ہیں میرے پاس یہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی اب ان ساری چیزوں کو ایک منٹ تک پکائیں گے کہ یہ کسٹرڈ تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے ایک منٹ پکانے کے بعد یہ کسٹرڈ ملک ہلکا سا گاڑھا ہو گیا ہے اور اس کی کنسسٹینسی آپ چیک کر سکتے ہیں تو بس اس سٹیج پر میں فلیم کو آف کر دوں گی اور اس کو روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کر لوں گی تھرٹی منٹ کے بعد جب یہ روم ٹیمپریچر پر آ چکا ہے تو اب یہاں پر میرے پاس تخمہ لنگا ہے اس کو میں نے ٹو ٹیبل سپون لے کر اس کو پانی میں بھگو دیا تھا اور یہ دیکھئے میں نے اس میں شامل کر دیا ہے یہاں پر میں نے ساگو دانے کو بھی ٹھنڈا کر کے اس میں شامل کر دیا ہے اس میں دو طرح کی انسٹینٹ جیلی گرین اور ریٹ کلر کی میں نے بنا لی تھی یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور یہاں پر کسٹرٹ شربت بہت اچھا سا ریڈی ہو گیا ہے تو اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے فریج میں دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اور خوب اچھا سا جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس کو ہم گلاسز میں نکال لیں گے اور یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور بہت ہی ہیلڈی ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے ساگو دانہ ڈالا ہے جو صحت کے لیے بہت اچھا ہے اور بہت تھنڈک پہنچاتا ہے ساتھ ہی اس میں جو تخم ملنگا ہے وہ بھی بہت تھنڈک دیتا ہے اور کیلشیم بہت بھرپور مقدار میں ہوتا ہے تخم ملنگا میں اور اس کے علاوہ جو ہم نے ڈرائی فرورٹ سیٹ کیے ہیں وہ بھی کافی طاقتور ہوتے ہیں ایک دفعہ جب آپ اس میں بنائیں گے اس شربت کو تو اس کے بعد آپ کو یہ اتنا پسند آئے گا کہ آپ اس کو پوری گرمیوں میں بنا کر پییں گے تو اس کو ضرور میری ریسیپی سے ٹرائے کریں اور ریسیپی اگر پسند آئے تو اسے ایک لائک دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کریں تو چلیے پھر ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ